بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے پیپرز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ زندہ دیلان نے بی بی شہید کے بیٹے کے لیے دل کھول دیے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ وزیر آزم سے درخواست ہے کہ اپنے ان مشیروں سے محتاط رہیں جو غلط بیانی سے حکومت اور میڈیا کے درمیان خلیج حائل کر رہے ہیں چودری پرویز الہی نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے اپنے ارکان کو مقصود چینلوں میں جانے سے روکنے پر تشویش ہے اس سے حکمران جماعت اپنی پالسیوں اور نکتہ نظر کی متوازن کبریج سے محروم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ ازادی اظہار رائے جمہوریت کا حسن ہے ہم وزیر آزم عمران خان اور ان کی پارٹی کی عادت سے اس فیصلے پر نظر سانی کی درخواست کرتے ہیں چودری پرویز الہی نے چند اخبارات اور میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات بند کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا اشتہارات پر پابندی بظاہر پیک آرڈیننس میں ترمیم کی مخالفت کے تناظر میں لگائی گئی ہے سرکاری اشتہارات پبلک ٹرسٹ ہیں جن کو مقصود اخبارات اور چینلز کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ میڈیا کے اداروں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ وزیراعظم نے مجھے میڈیا ہاؤسز اور حکومت کے درمیان پیک آرڈیننس کے حوالے سے معاملات سلچانے کا ٹاسک دیا ہے کرونا کے وار برقرار لہور میں آج پھر دو افراد کی جان گئی ایک سو چھے مریضوں میں محلق وائرس کی تزدیق ہوئی شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا کے وار برقرار ہیں لہور میں آج پھر دو افراد جان کی بازی ہار گئے ایک سو چھے مریضوں میں محلق وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی کماہا انٹرچینج سٹیٹ لائف فیس ٹو کے متاثرین کا انتظامے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سڑک بلوک کر کے شدید نارے وازی کی مظاہرین نے کماہا انٹرچینج کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا مظاہرین کا کہنا ہے سٹیٹ لائف سوسائٹی نے فیس ٹو کے فائلرز کو گزشتہ کئی سالوں سے اعلان شدہ پلوٹ مہیا نہیں کی اس دوران سوسائٹی انتظامیہ نے ایک کنال کے پلوٹ کی جگہ چودہ مرلہ دس مرلہ پلوٹ سات مرلہ اور پانچ مرلہ پلوٹ ساڑھے تین مرلے میں تبدیل کر دیا پلوٹ کا سائز کم کرنے کے باوجود فائلرز کو پلوٹ ایلوٹ نہیں کیے جا رہے مظاہرین نے کہا اب سوسائٹی فائلرز کو پلوٹ دینے کی بجائے پلوٹ کی نیلامی خود کرنے جا رہی ہے جو کہ سارا سر خیر قانونی ہے اپنی جمع پونچی لگا کر سوسائٹی سے فائل خریدی تھی سوسائٹی انتظامیہ ہمیں اپلوٹ فراہم نہیں کر رہی مظاہرین نے وزیراعظم پاکستان چیف جسٹس اور پاکستان سے متاثرین کو ان کا حق دلانے کا مطالبہ کیا ہر ایڈی ایم پہ ہم آتے ہیں اور ہمیں کوئی تصالیفت جوابی ہے کبھی کہتے ہیں ہم پنجاب سوسائٹی منچ کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم ڈی ایچے میں جا رہے ہیں ان کی کوئی ایک بات نہیں ایک کنال کے میں نے پیمنٹ کی تھی لیکن انہوں نے اس کو کم کر کے چودہ مرلے کر دی ہم نے کہا چودہ مرلے بھی دے دیں لیکن آج یہ نئی بات کر رہے ہیں کہ ہم جناب یہ پلات کسی کو اور فروغ کر کے آپ کو پیسے دیتے ہیں تو جناب یہ ہمارا اتصال ہے ہمارا چھوٹا سا اتجاج صرف اس لیے تھا کہ صاحب ارباب صاحب اختیار لوگ ہماری اس بات کا نوٹس لے لیں اور یہ غریب لوگوں کی بیس سال کی جو محنت کی کمائی ہے اس کے لیے کوئی دادرسی کر دیں ان کو ان کا پلات دلوات کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیرے انتظام ستروی جے کیچ امتحان کا انعقاد کیا گیا امتحان پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی مرکز کے بارہ ہالز میں کرونا ایسو پیز اور احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے دو شفٹ میں منعقد ہوا پہلے شفٹ میں ایم ڈی ایم ایس پروگرام کے چودہ سو انچاس اور دوسری شفٹ میں ایک ہزار باسٹ امیدواروں نے شرکت کی امتحان میں ارسٹ گیر ملکی ڈاکٹرز اور ایم ڈی ایس کے ایک سو دو امیدوار شریک ہوئے مجموعی طور پر دو ہزار چھے سو پچاس امیدواروں نے شرکت کی وارش چانس لگنگ ایڈور میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گاندل نے دینز کمیٹی کے حمراہ امتحانی مراکز کا دورہ کیا امتحان کی نگرانی امتحانی عملے کے حمراہ چیف کنٹرولر امتحانات پروفیسر حارون حامد اور ریجسٹرار ڈاکٹر ریاست علی نے کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ورلڈ ویمن ڈے کے حوالے سے تقریب کہنے کا گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے شرکت کی کہتی ہیں کہ تمام دفاتر میں نرسریز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کام کرنے والی خواتین بے فکر ہو کر فرائے سر انجام دے سکیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں شعبہ اے طب میں خواتین کے کردار کے موضوع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے کہا کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو جہدید تحقیق تک رضائی حاصل نہیں بولی کام کرنے والی ماں کی سہولیات کے لیے تمام دفاتر میں نرسریز قائم کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی وجہ ہے ان کو ایک سیف انوارمنٹ چاہیے تقریب سے خطاب میں واقعی پارلیمانی سیکٹری برائی سہیٹ ڈاکٹر نشین حامد کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں خواتین کی سہیت کے حوالے سے انڈیکیٹرز شربناک ہیں ہمارے معاشرے میں جینڈرز بیس وائلنز کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں انہوں نے معاشرے کی ترقی میں خواتین کے کردار پر بھی روشنی ڈالی یہ لانچنگ سیریمنی تھی گلوبل لیڈرز وومن لیڈرز کو ڈیولپمنٹ کے لیے اور یہ ایک ایسا کورس لانچ کیا جا رہا ہے جس کے اندر خواتین کو سکلز دی جائیں گی کہ اگر ان کو لیڈرشپ رول جو ہے اس کو کیسے لینا ہے اسوسیٹ پروفیسر سومی اقتدار نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پروگرام لے کر آئیں گے شو بائی ٹپ سے تعلق رکھنے والی خواتین کو لیڈر بننے کی ترقیب دی جائیں گی تاکہ وہ کل کو کسی اچھی پوسٹ پر پرجمان ہوں مقصد یہ ہے کہ جو ہماری فیمیل فیزیشنز ہیں جو وہ میڈیکل پروفیشن میں یا ہیلتھ کیر پروفیشن میں خواتین ہیں ان کو سینئر پوزیشنز کے اوپر ایلیویٹ کرنے کے لیے کوشش کی جائے تقریب کے شرکہ کا کہنا تھا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار کی نفی نہیں کی جا سکتی کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ عظمت آوان سیڈی فوری ٹو اندرون روحاری گیٹ میں واقع حضرت سید مہین الدین ابی غفار حسینی المعروف سید مٹھا سرکار کے سات سو بیاسی میں اس کا تیسرا روز اس کے تیسرے روز محفل سما کا احتمام کیا گیا ملک نام پر قوال عمران عزیز میاں نے قوالی پیش کی اندرون روحاری گیٹ میں واقع حضرت سید مہین الدین ابی غفار حسینی المعروف سید مٹھا سرکار کے سات سو بیاسی میں اس کے دوسرے روز محفل سما کا احتمام کیا گیا جس میں نامر قوال عمران عزیز میاں نے کلام پیش کیا محفل سما کے موقع پر خادم دربار شاہد مقصود بٹ اور صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی جانب سے محفل میں آنے والے مہمانانے خصوصی کی دستار بندی بھی کی گئی محفل سما میں خادم دربار شاہد مقصود بٹ صدر انجمن تاجران لہور مجاہد مقصود بٹ عبداللہ مجاہد زاہد مقصود بٹ امن وحید عالم خان ملک عارف ملک عابد فیصل یاسین بٹ وحاب لال یاسین نواب لال یاسین جواد بلال یاسین شیخ منیب چودری ندیم اسمان مقصود بٹ حافی شیخ علاو دین عمر شفیق بٹ درکن نین بٹ سیکیٹری جنرل انجمن تاجران عبدالرزاق ببر ولید ببر میا پرویز شفیق سمیت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر صدر انجمن تاجران لہور مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ اللہ نے اولیے کرام کی خدمت کی تفیق دی ہے محفل سما میں عقیدت بندوں کی بڑی تداد نے شرکت کی کیمرمن فرحان انساری کے ساتھ علی اکبر سیٹی فورٹی ٹو مزید خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک ڈریکہ وابڈا انٹر یونٹ اتلیٹس چیمپینشپ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں کامیابی حاصل کرنے والے اتلیٹس کہتے ہیں کہ اس ایونٹ سے ان کو مستقبل کے لیے تیاری کا موقع ملا ہے پنچاب سٹیڈیم کے اتلیٹس ٹریک پر وابڈا کے اتلیٹس میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی جنگ جاری ہے فیسکو اور لیسکو کے اتلیٹس میں دلچسپ مقابلہ جاری ہے مردوں میں لیسکو اور خاتین میں فیسکو کے اتلیٹس کی برتری سو میٹر ہرڈلز ریس میں مردوں خاتین کے ایونٹ میں بڑا قریبی مقابلہ دیکھنے میں آیا کامیابی حاصل کرنے والے اتلیٹس کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ سے ہمیں نیشنل چیمپینشپ کی تیاری کا موقع ملا ہے اتلیٹس نے پاکستان کی نمائندگی کرنے کو اپنا حدف قرار دیا اس کے لیے پہلے تو بہت میند کی ہم نے اور اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے عزت اتا کی ہے اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اور اس سے اچھا کروں اسی کے بحافے ہم آگے نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورز کر سکتے ہیں اس لیے یہ ہمارے نیکسٹ فیوچر کے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے الحمدللہ اللہ پاک نے جو کرم کیا ہے اس وجہ سے جیتے ہیں اور کوچس کی محنت تھی سرسر فراز کرلیلر صاحب ہیں انہوں نے بہت محنت کروائی ہے اس کا نتیجہ آج میں جیت گیا ہوں انٹر یونٹ ایتلیٹکس چیمپینشپ کے فائنل مقابلے پیر کے روز ہوں گے چیمپینشپ کے نمائے ایتلیٹس قومی چیمپینشپ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے کیمرمن محمد ندیم کے ہمراہ حافظ شہباز علی سیٹی فارٹی ٹو قائد اعظم گولڈ کپ اوپن فائنل میچ فائنل میچ ایج این پولو اور نیو ایج ماسٹر پین کی ٹیموں کے ماں بینٹ کھیلا گیا ایج این پولو فاتح قرار پائی فائنل میچ میں پانچ چکر اور ایک چکر ساڑھے ساتھ منٹ کا تھا فائنل میچ میں پانچ چکر کے کھیل کے اختتام پر دونوں ٹیموں نے آٹھ گولڈ سکور کیے چھٹے چکر میں ایج این پولو نے فیصلہ کن سکور کر کے قائد اعظم گولڈ پولو کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا اختتامی تقریب میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے پاکستان سائیکلنگ ایسوسییشن اور محکمہ سیاحت کے زیر احتمام خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سائیکل ریس کا احتمام کیا گیا خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے خواتین کے لیے سائیکل ریس کا احتمام کیا گیا تقریب میں سیکرٹری ٹوریزم، اصداللہ، مینجر، ڈبر ڈیکل بس، اشواق احمد ڈوگر نے بھی شرکت کی پروفیشنل اور امنچور کیٹگریز کے تحت ریس کروائی گئی پروفیشنل سائیکلسٹ خواتین کے لیے تیرہ کلومیٹر اور امنچور کے لیے چھے کلومیٹر کی ریس کروائی گئی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا تھا کہ حکومت خواتین کی بہبوت اور ترقی کے لیے مثالی کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور جو بھی تحریک کے عدم اتماد کی باتیں کر رہا ہے عوام پہلے ہی ان پر عدم اتماد کر چکے ہیں ورکنگ ویمن جو ہوسٹلز ہے اس حوالے سے ایک نیا قانون جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اور پنجاب میں جتنے ورکنگ ویمن ہوسٹلز حکومت کی ہیں ان کو ری فربش کیا گیا ہے تاکہ وہ خواتین جو دوسرے شہروں میں آ کر کام کرتی ہیں ان کو محفوظ رہائش ملے ان کو ایک سیف انوائیمنٹ ملے اور وہ یہ کام کاج کر سکے ہیں مصرد جمشے چیما کا کہنا تھا کہ خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں اور آج کی اس ریس کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین کسی سے کم نہیں خواتین کے لیے سائیکل ریس کے نقاط کا مقصد ملک میں خواتین کی خود انحساری کا پیغام دینا تھا ریس کا مقصد جہاں سیر مندانہ سرگرمی کا فروغ تھا وہی یہ بات ثابت کرنا بھی تھا کہ خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لوہا منوانا خوب جانتی ہیں کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ کومل اسلام سٹی پوری ٹو شیر منگ یونیورسل کے بر ملک زلفکار احمد کی بیٹی کے نکاح کی تقریب مومنہ زلفکار مسلم لیگ نوم کے راہنما سیٹھ علاؤدین کے بیٹے تاہر علاؤدین کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں نکاح کی تقریب میں مختلف سیاسی اور سمازی شخصیات نے شرکت کی محمود بوٹی انٹرچینج ملک فارم ہاؤس میں شیر منگ یونیورسل کے بر ملک زلفکار احمد کی بیٹی کے نکاح کی رسم میں مناقب کی گئی تقریب میں ایم این اے علی پویز ملک وی سی یو ایچ ایس ڈاکٹر جاوید اکرم ایم پی اے خوجہ امران ازیر اور ایم پی اے ملک شہباز نے شرکت کی ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن ڈاکٹر حفیظ سیکیٹری کوپریٹیو ڈاکٹر نور محمد ملک زلفکار ارف ملکی اور ملک اجاز بھی شریک ہوئے سوشل میڈیا مینجر سیٹی فاری ٹو فہد مغل کی دعوت ولیمہ ڈائریکٹر پروگرامی خورم کلیم گروپ ایڈیٹر سیٹی فاری ٹو نیوز پیپر نوی چودری سیٹی فاری ٹو انپوٹ ہیڈ زین العابدین یوکے فارٹی فور انپوٹ ہیڈ شاہد علی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی شہدرہ میں منقیدہ ولیمہ کی تقریب میں سینئر ریپورٹر زاہر چودری سینئر پولیٹیکل ریپورٹر علی اکبر ہیڈ آف ٹکر جیس مناظر علی اور ایم این اے رانہ تنویر نے شرکت کی نائے صدر جوت ونگ نون لیگ لاہور آہاد گجر ایڈوکیٹ ایم پی اے پیر اشرف رسول ایم پی اے میہ رعوف رانہ فقی حسین اور بسین کھوکر نے شرکت کی ہمتاز شائر فیض احمد فیض کی یاد میں منقید کیا جانے والا فیض میلا اقتدام کو پہنچا میلے کا احتمام لاہور آرس کاؤنسل اور ایم سی ایل کتاب ان سے کیا گیا تھا فیض میلے کے آخری روز میں عدبی بیٹھے فیض اور امن کے انوان کا احتمام کیا گیا عدبی بیٹھے کے مزبانی مشہور انڈین فلم نگار عطل تیواری اور امبرین صلاح الدین نے کی فیض احمد فیض کے کلام اور حالات زندگی پر سرسری نظر ڈالی گئی پانچوے سالانہ فیض فسٹیول میں عدب و سیاست آرٹ کلچر تھییٹر سمیت اوپن مائک سیشن کا بھی تمام کیا گیا ایل ازاک نے فیض احمد فیض کا کلام پڑھ کر شرکا کو خوب محسوس کیا گلاب سارے جو تیری آدوں سے مشکبوں ہیں جو تیرے اوہ شاک کا لہو ہے فیض میلے کے اختتام میں ڈرم سرکل بھی لگایا گیا جس میں بڑوں اور بچوں سمیت لڑکیوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا اور ڈھول کی دھن سے لطف اندوز ہوئے تین روزہ میلے کا بنیادی مقصد فیض احمد فیض کے انقلابی نظریات کو پرووٹ کرنے کے علاوہ آرٹس کے ذریعے سماج انقلاب کی جدوجوہت کو آگے بڑھانا ہے کیامرابین میراج کے ساتھ کلی مختر سیٹی فارٹی ٹو شہر میں جدید اور دورست کاروباری فوائد کے حامل منصوبے کی بقائد اتامیر کا آغاز کر دیا گیا لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرک میں کسیر المقاصد اور کسیر المنزلہ امارت نوہا ون کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب کا انقاد نوہا ون لاہور کی کاروباری برادری کے لیے ترقی اور بہتری کے نئے مواقع فراہم کرے گا سینٹرل بزنس ڈسٹرک میں نوہا ون کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فائر شو پیش کیا گیا نوہا ون کا ڈیزائن دنیا کے بہترین آرکیٹیکٹ مارکوس مونٹی کاسا نے تیار کیا ہے مارکوس مونٹی کاسا نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ لاہور اپنی قدیم اور شاندار امارتوں کی تاریخ رکھتا ہے پاکستان کے دل میں ایک کسیر المقاصد اور کسیر المنظرہ امارت ڈیزائن کرنا میرے لیے ایک بڑا چیلنگ تھا نوہا گروپ کے چیئرمین جنید افضال نے کہا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرک لاہور کی کاروباری برادری کو جدید سہورتوں سے آراستہ کاروباری مرکز فراہم کرے گا چیف اپریٹنگ آفیسر نوہا گروپ برگیڈیا ریٹائیڈ منصور نے سینٹرل بزنس ڈسٹرک لاہور میں پلٹوں کی آکشن کے حوالے سے تفصیلات پتائیں اس موقع پر حدیقہ قیانی اور علی عظمت نے میوزیکل پرفارمنسز بھی پیش کی سبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیویلپمنٹ میاں محمود رشید نے بھی تقریب میں شرکت کی تقریب میں روائل نوہا کے پارٹنر شیخ ناصر النائیمی نے بھی آن لائن کتاب کرتے ہوئے اہم اعلانات کیے کیمرمین فرحان انساری کے ساتھ اسمان خادم کمبو سٹی فورٹی ٹو رنگا رنگ تقریب نے شو بیز اور بزنس کمیلٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی رزا اسلام نے دیفنس رایا فیز سکس لاہور میں پی ایف چینگ کی دوسری برانچ لانچ کر دی ہے پی ایف چینگ کی لانچنگ کے موقع پر میوزیکلی سنکرونائز آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا رنگا رنگ تقریب نے افتخار حسین، عمر حسین، خرم شہزاد، فیزان رزا، ساد رزا، حشام رزا، عبد الرحمن کانجو، چودری رزوان، ذلفکار گھمن، چودری منصور، میاں ارشد سمیج شو بز اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی پی ایف چینگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ لاہوریوں کے ذوق اور میار پر پورا اتریں گے پی ایف چینگ میں امنیکی اور چائنیز ذائقوں کے شوقین افراد کے لیے بہترین سرویسز پرہ ہمت کی گئی ہیں لانچنگ کے روز ہی شہریوں کی بڑی تعداد ریسٹورنٹ پہنچ گئی اور مزیدار کھانوں کا لطف اٹھایا پی ایف چینگ ریسٹورنٹ میں لائیو کچن لگجری ڈائننگ کی سہولت دی گئی ہے شہریوں نے ریسٹورنٹ کی خوبصورتی اور ماحول کی تعریف کی ان کا کچن بہت پیارا ہے اچھا فیبریکیشن ہوئی ہے لائیو کچن ہے دیکھنے مالا کچن ہے پھر ان کے انوائیرمنٹ اور انٹیریئر ویری گوڈ کوالیٹی اور اوپر بار بہت خوبصورتیوں نے بنائی ہے امریکی اور چائنیز گھانوں کے شوقین افراد اب پی ایف چینگ کی بہترین سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیمرامین ران عظیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو سٹی فورٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی